بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشرق نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرق ایڈائنز وزیر علیہ بلوستان جام کمال خان کا حکومتی ٹیم اور وائی ڈی اے کے درمیان کامیاب مذاکرات کے نتیجے میں ڈاکٹرز کی ہر تال ختم کرنے کے فیصلے کا خیر مکتب بلوستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد دو سو دس ہو گئی لیاکش رہوانی جیرہ مراد جمالی رپٹی کمیشنر رسیر آباد حافظ محمد قاسم کاکڑ کی زیر سدارت احساس پروگرام کے حوالے سے اجلاس منقض ہوا اجلاس میں ایسسٹن کمیشنر غلام حسین بھنگر علی محمد خان نام بھی ایس ایس پی ارفان بشیر اور دیگر موجود تھے ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری صوبائی وزیر سردار یار محمد رنڈ ڈپٹی سپیکر بلوستان اسمبلی سردار بابر خان موسیٰ خیل کی ملاقات کوئٹا میں ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن نے صوبائی حکومت کے وزراء کمیٹی سے کامیاب مزاکرات کے بعد اپنا احتراج ختم کر کے تمام ہسپتالوں میں اپنے سروسز بحال کر دی تفتال میں چائنیز کمپنی ایم سی سی ریس سورسز ڈیویلپمنٹ کمپنی پرائیوٹ لیمیٹڈ شروع سے بلوستان حکومت کے ساتھ تعاون کر رہا ہے کرونا وائرس کے پیشن نظر ملک میں لوگ ڈاون جاری ہے انہوں نے سیندیک کے آس پاس کے چھے دہاتوں میں راشن آٹھ میں آٹھا کھانا پکانے کا تیل چاول اور چینی پہنچائی تھی ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن اور صوبائی وزیر انجینئر زمرک اچکزائی مذاکرات کامیاب ہو گئے ڈاکٹرز نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں اولین کردار ادا کیا ہے چیف آفیسر حاجی محمد سلیم اچکزائی ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر کلابداللہ محمد حسین نے گزشتہ روز کرونا وائرس کے حطرات کے پیش نظر قائم کرنٹینہ سینٹر کا دورہ کیا ڈیپٹی کمیشنر صحبت پور محمد یونس سنجرانی نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی روک تھام اور احتیاط تدابیر کے لیے تمام ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف کی چھٹیاں منصوب کر دی گئی ہیں پاک افغان بارڈر چمن باب دوستی جذبہ خیر زغالی تیسرا روز حکومت پاکستان کی جانب سے پاک افغان بارڈر کو جذبہ خیر زغالی اور افغانستان حکومت کی جانب سے درخواست پر آدھتی طور پر کھول دیا گیا کوئیچا مرکزی انجمن تاجران بلوچستان ریجسٹرڈ کے صدر عبدالرحیم کاکر جنرل سیکریٹری عبدالقیوم آغا سینئر نائب صدر حضرت علی اچپزائی اور دیگر نے کہا ہے کہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ملک بھر کی طرح صوبہ بلوچستان میں بھی عالمی وبا کرونا وائرس کی وجہ سے مکمل لوگ ڈاؤن ہے حکومت ہمارے درجزیل مطالبات پر غور کرے ملک کے دیگر شہروں کی طرح زلا صحبت پر میں بھی جذبی لوگ ڈاؤن ستروے روز میں داخل ہو گیا پنچگور سے آپ کو اپڈیت کریں پنچگور کے تحصیل گچک کے علاقے دملی کے قریب دو افراد کی لاشیں برامد ہوئی ہیں ہیر لینز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کا حکومتی ٹیم اور وائی ڈی اے کے درمیان کامیاب مذاکرات کے نتیجے میں ڈاکٹرز کی ہر تال ختم کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم وائی ڈی اے کا صورتحال کو سمجھتے ہوئے ہر تال ختم کرنے کا فیصلہ قابل تحسین ہے وزیر اعلیٰ جام کمال خان کا کہنا تھا کہ ہمیں مل کر کرونا وائرس کے چیلنج کا مقابلہ کرنا ہے ہم نے ہمیشہ ڈاکٹرز کے مسائل کے حل کی یقین دہانی اور اقدامات کیے ہیں آئندہ بھی صحت کے شعبے کی بہتری اور ڈاکٹرز کی فلاح و بحبوت کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے ترجمان بلوچستان حکومت لیاکر شاہوانی نے بتایا کہ بلوچستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد دو سر دس ہو گئی ہے مزید چار افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے آج پنتالیس ٹیسٹ ریپورٹ محصول ہونے پر جن میں چار مصبت اور اکتالیس منفی نتائج سامنے آئے چاروں متاثرہ افراد مقامی ہیں چاروں متاثرہ افراد کو علاج کے لیے آئیسیلیشن وارڈ منتقل کر دیا گیا ہے بلوچستان میں کرونا کے چھتر مریض ذہتیاب ہوئے ہیں احساس پروگرام کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر انور سعید خان لہڑی بینک مینجر سمیت دیگر افسران نے شرکت کی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ نصیر آباد میں چار احساس پروگرام سینٹرز کا انعقاد کیا جائے گا تحصیل تنبو چھتر میں ایک ایک جب کے دیرہ مراجمالی میں دو احساس پروگرام سینٹرز قائم کیا جائیں گے ان سینٹرز میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی واش رومز ہاتھ دھونے کے لیے پانی کی ٹینکیاں سابون اور دیگر کا احتمام کیا جائے گا صرف خواتین ہی احساس پروگرام کے تحت رقم محصول کر سکیں گی تمام مستحق خواتین کو لائنوں کی صورت میں بل ترطیب کاؤنٹرز پر بھیج جائے گا کرونا وائرس کے مطالعے کے احتیاطی تدابیر عوام میں شعور آگاہی کے لیے ال ایچ ویز بھی اپنے فرائز منصبی سر انجام دیں گی تاکہ خواتین میں فاصلہ رکھ کر کرونا کا تدارک کیا جا سکے تحصیل تمبو کا سینٹر پی ایس حبیب اللہ بنگلزائی سکول میں قائم کیا جائے گا تحصیل ستر کا سینٹر گوٹ میر حسن کے سکول میں قائم کیا جائے گا جبکہ دیرہ مراجمالی شہر میں دو سینٹرز قائم کیا جائیں گے ایک سینٹر ایک سینٹر ایرگیشن ریسٹ ہاؤس میں جبکہ دوسرا سینٹر گورنڈ موڈل ہائی سکول میں قائم ہوگا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ہر سینٹر پر ایک ایمبولنس پیرامیڈکل سٹاف کے حمراہ موجود ہوگی صبح نو بجے سے شام سات بجے تک مستحقین خواتین میں احساس پروگرام کے تحت رقم تقسیم کی جائے گی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے دیپٹی کمیشنر نصیر آباد حافظ محمد قاسم کاکر نے کہا ہے کہ آج نو اپریل سے احساس پروگرام کا یہ عمل شروع ہوگا جس میں پولیس ایف سی کی نفری بھی تائنات کی جائے گی حکومت مشکل کی اس کھڑی میں غریب خاندانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے جیپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری نے پاکستان تحریک انصاف بلوچستان اسمبلی کے پارلیمانی لیڈر اور صوبائی وزیر تعلیم سردار یار محمد رن سے کوئچا میں ملاقات کی اس موقع پر جیپٹی سپیکر بلوچستان اسمبلی سردار بابر مساخیل بھی موجود تھے ملاقات میں کرونا وائرس کے حوالے سے مجموعی صورتحال حکومتی اقدامات کے علاوہ باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا کوئٹا سے آپ کو آپڈیٹ کریں کوئٹا میں ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن نے صوبائی حکومت کی وزراء کمیٹی سے کامیاب مذاکرات کے بعد اپنا اتجاعت ختم کر کے تمام ہسپتالوں میں اپنی سرویسز بحال کر دی ہیں اس بات کا اعلان یک ڈاکٹرز اسوسییشن کے نمائندہ ڈاکٹر یاسر اچکزئی نے صوبائی وزیر انجنئر زمرک اچکزئی اور کواڈینیٹر وزیر اعلیٰ بلوچستان بلال خان کاکر کے ہمرانیوز کانفرنس میں کی صوبائی وزیر زمرک خان نے کہا کہ صوبائی حکومت سے کامیاب مذاکرات کے بعد ڈاکٹرز تھانوں سے باہر آ گئے ہیں اور صوبائی حکومت ڈاکٹرز کے تمام جائز مطالبات تسلیم کریں گے ہم ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کے ساتھ ہیں اس موقع پر ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن ڈاکٹر یاسر خان اچکزئی نے کہا کہ ہم پوری حمد اور قوم کی خاطر کرونا کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں ہم صرف اپنی جان کی حفاظت کے لیے حق مانگ رہے تھے ہمیں احتجاج پر لاتھیاں ماری گئی ہیں صدر ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن نے کہا کہ ہمیں احساس ہے کہ ہمارے احتجاج سے عوام کو مشکلات ہیں امید ہے صوبائی وزراء کی کمیٹی اپنے وعدوں پر پورا اترے گی صدر ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن نے کہا کہ ہم اسپطالوں میں فوری طور پر سروسز کا بائیکارٹ ختم کر رہے ہیں رات سے ہی ہمارے ڈاکٹرز اپنے فرائض انجام دیں گے تفصان سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں چھائنیز کمپنی ام سی سی ریسورسز ڈیولپمنٹ کمپنی پرائیفٹ لیمیٹڈ شروع سے بلوجستان حکومت کے ساتھ تعاون کر رہا ہے کرونا وائرس کے پیش نظر ملک میں لاکڈاون جاری ہے انہوں نے سیندک کے آس پاس یہ چھے دہاتوں میں راشن میں آٹھا کھانا پکانے کا تیل چاول اور چینی پہنچائی تھی ام سی سی کی طرف سے مزید سامان پی ڈی ایم اے بلوجستان کے ڈیپٹی ڈائریکٹر اتا اللہ منگل نے کوئٹا میں وصول کیا مختلف سامانوں میں دو لاکھ ڈسپوزیبل حفاظتی ماسٹ چار ہزار نیو کلک اینڈ ٹسٹ کٹس دو ہزار طبیح حفاظتی لباس کے سیٹ دو ہزار میڈیکل دستانیں دو ہزار چشمیں اور سو تھرما میٹر بھی شامل ہے پاک چین دوستی سونے سے بھی قیمتی ہے پی ڈی ایم میں بلوجستان کے ڈیپٹی ڈائریکٹر اتا اللہ منگل کے مطابق تمام چیزیں بلوجستان کے مختلف شہروں میں محکمہ سہت کے عملے کے حوالے کر دی جائیں گی جمہوری حکومتوں میں سب کا حق ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں ڈاکٹرز کے ساتھ افسوسناک واقعہ پیش آیا جس کا وزیراعلا بلوجستان میر جان کمال خان نے نوٹس لیا ہم نے ڈاکٹرز کو یقین دہانی کرائی ہے تشدد کرنے والوں کے خلاف انکوائری ہوگی ڈاکٹرز کے مطالبات جائز ہیں کیونکہ ڈاکٹرز فرنٹ لائن پر ہیں ڈاکٹرز نے کہا کہ فراہم کی گئی چیزیں غیر میاری ہیں جس پر انکوائری ہوگی وفاقی حکومت پاک فوج اور چائنہ کی طرف سے امدادی سامان آ رہا ہے کانٹریکٹ پر تائینات ڈاکٹرز کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کریں گے ڈاکٹرز کے مسئلے آج کے نہیں ہیں کابینا اجلاس کے منٹس میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کے چار مطالبات تسلیم کیے کل سے ڈاکٹرز کے ساتھ مذاکرات جاری تھی جو کامیاب ہو گئے ہیں صوبائی حکومت اور وزیر علیہ کی طرف سے ڈاکٹرز کی خدمات پر سلام پیش کرتا ہوں ڈاکٹرز کے ذریعے ہم جلد اس وبا پر کابو پا لیں گے ڈاکٹرز نے پانٹ رکنی حکومتی کمیتی سے مذاکرات کیے ہیں نے گزشتہ روز کرونا وائرس کے خطرات کے پیش نظر قائم کرنٹینہ سینٹر کا دورہ کیا جہاں پاک پوچ کے میجر مبین اسسسٹنٹ کمیشنر بکار احمد سے ملاقات کی اس موقع پر پاک پوچ کے میجر مبین صاحب نے کرنٹینہ سینٹر میں میونسپل کارپریشن چمن کے خدمات کو سراہا اے ڈی سی کلابداللہ محمد حسن نے کہا کہ شہری اور تاجر اس عام موقع پر انتظامیہ کا بھرپور ساتھ دے کیونکہ یہ کرونا ایک موزی مرس ہے حکومت شہریوں کی تحفظ کے لئے اقدامات اٹھا رہی ہے ایڈمنسٹریٹر نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ دستیاب وسائل کے اندر رہتے ہوئے کرونا وائرس کی تدارک کے لئے ہر ممکن اقدامات کریں گے انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس حفاظتی تدابیر اختیار کرتے ہوئے سفائی کا سلسلہ جاری ہے انہوں نے مزید کہا کہ کرونا وبا عذابِ الہی ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیچ میں لیے ہوا ہے ایڈمنسٹریٹر چامن حاجی محمد سلیمہ چکزئی اور اے ڈی سی محمد حسین کرنٹینہ سینٹر کے انتظامات کے حوالے سے پاک فوج کے میجر مبین سے بات چیت بھی کی ڈیپٹی کمیشنر صحبت پور محمد یونس سنجرانی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پچاس بستروں پر مشتمل کرنٹینہ سینٹر گورنمنٹ ہائی سکول درگی میں قائم ہے اور تین بستروں پر مشتمل آئیسولیشن وارڈ بیسک ہیلتھ یونٹ صحبت پور میں قائم کر دیا گیا ہے اور آئیسولیشن وارڈ کے لیے تمام کام کرنے والے ڈاکٹرز کو حفاظتی کٹس این نائنٹی فائیو ماسک اور سرجکل ماسک فراہم کر دی گئے ہیں اور پانچ سو مریضوں کے لیے کرونا کی مخصوص عدیات کا احتمام کر کے جراسیم کچھ سپری بھی کیا گیا ہے اور کرنٹینہ سینٹر میں ایک سو دو مریضوں کا طبی معاینہ بھی کیا گیا ہے اس موقع پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر محمد اکبر خوصہ اے سی عبدالکریم بکٹی ڈاکٹر محمد عارف داجلی تحصیل دار سفدین خوصہ موجود تھے جیپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت کرونا وائرس کی روپ تھام کے لیے تمام مسائل استعمال کر کے عوام لوگ ڈاؤن میں متاثر ہونے والے مزدوروں دکانداروں اور دہاڑی داروں کو ہر ممکن تعاون کر کے ان کو گھروں تک راستن پہنچایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ زلہ بھر کی تمام ہیلتھ سینٹرز کو مسلسل ہینڈ وارش سابون سینٹائزرز دستانے مہیا کر دیئے گئے ہیں لیڈی ہیلتھ ورکرز یونین کانسلز ریڈ ریسپونس ٹیم کے ذریعے کمیونٹی میں کرونا وائرس کے نطالق آگاہی سیشن مناخت کیے گئے ہیں اور زلے کی سطح پر کرونا کنٹرول روم بھی قائم کیا گیا ہے حکومت پاکستان کی جانب سے پاک افغان بوڈر کو جزبہ خیر سگالی اور افغانستان حکومت کی جانب سے درخواست پر آرزی طور پر چھے سے نو اپریل تک کھول لے کے حوالے سے آج تیسرے روز بھی صوبہ بلوچستان سے متاثر سرہدی شہر چمن باب دوستی پاک افغان بوڈر یک طرفہ پیدل آمد رکھ کے لیے کھلا ہے اور اب تک ہزاروں افغانی شہری اپنے وطن واپس افغانستان براستہ باب دوستی چمن کے امیگریشن گیٹ سے جا چکے ہیں چمن باب دوستی گیٹ نو اپریل تک صرف پاکستان میں پھسے افغان شہریوں کے لیے کھول دیا گیا ہے کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر چمن پاک افغان بوڈر آج 38 میں روز بھی ہر قسم کی تجارت کے لیے بند ہے افغانستان وطن واپس جانے والے ہزاروں افغانیوں نے حکومت پاکستان کی اس جذبہ خیر سغالی کا بے حد شکریہ ادا کیا حکومت بلوچستان لاکڈاؤن سے متاثرہ دکانداروں اور بلوچستان کے عوام کو دو ماہ کی گیس بجلی اور ٹیلی فون کے بل ماف کرے حکومت بلوچستان چودہ اپریل تک صبح دس بجے سے شام چھے بجے تک لاکڈاؤن میں نرمی اور چودہ اپریل کے بعد لاکڈاؤن مکمل ختم کریں اگر حکومت نے لاکڈاؤن ختم نہیں کیا تو مرکزی انجمن تاجران بلوچستان ریجسٹرڈ پندرہ اپریل سے لاکڈاؤن خود ختم کریں گے اور بلوچستان کے تمام ازلا کے مارکیجنے دکانی اور شاپنگ سینٹرز کھول دیں گے حکومت بلوچستان تمام ازلا کے ٹپ ٹی کمیشنرز کے ذریعے ایک نوٹفیکیشن جاری کریں جس مالک دکان اور مالک مکان کو پابند کریں وہ قرآہ داروں کو ماہ اپریل کا قرآہ مارک کرنے کا اعلان کریں حکومت بلوچستان تاجروں کو ایک سے دو لاکھ بغیر سود کرزوں کا اعلان کریں تاکہ وہ اپنے لیبر کو تنخواہیں ادا کریں حکومت بلوچستان لاکڈاؤن کے دوران پولیس ٹرافک اور ایگل فورس کی عوام کے ساتھ ناروہ روئے اور تنگ کرنے کا سلسلہ فوری بند کریں حکومت بلوچستان روزانہ اجرت پر کام کرنے والے مزدوروں غربہ مساکین کے گھروں میں راشن پہنچانے کا سلسلہ فوری شروع کریں وفاقی حکومت کرونا وائرس فن میں صوبہ بلوچستان کو دیگر سوبوں کے برابر فنج میں حصہ دلایا جائے وفاقی اور بلوچستان حکومت جاکٹروں کو کرونا وائرس سے بچاؤ اور ان کی تحفظ کے لیے کٹس ماسک اور دیگر تمام احتیاطی آلات پر آہم کریں وفاقی حکومت بلوچستان کے تاجروں اور عوام پر آئیت شناختی کارٹیکس بجلی بل گیس بل اور شائر فون کی تمام بل ماف کرنے کا اعلان کریں ملک کے دیگر شہروں کی طرح زلہ صحبت پر میں بھی جزبی لاکڈاؤن سترویں روز میں داخل ہو گیا تمام کاروباری سرگرمیاں معتل ہیں زلہ صحبت پر کے چھوٹے بڑے شہروں حیردین پنہور سنہڑی پریداباد جیانی جپ بھانڈ ماجھی پور میں جزبی لاکڈاؤن آج سترویں روز میں داخل ہو گیا پنچگور سے آپ کو ایک افسوس ناک خبر سے آگاہ کریں پنچگور کے تحصیل گچک کے علاقے دملی کے قریب دو اپرات کی لاشیں برامت ہوئی ہیں لاشوں کے شناخ بختیار اور مایار کے نام سے ہو گئی ہے اس سلسلے میں لیویز مزید تفصیش کر رہی ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر تحصیل گچک گوارگو محمد جان بلوچ نے بتایا کہ پنچگور کے تحصیل گچک کے علاقے دملی کے قریب دو افرات کی لاشیں برامت ہوئی ہیں اور لاشوں کے شناخ بختیار اور مایار کے نام سے ہو گئی ہے نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرکhd.tv اور دیکھتے رہیں مشرک نیوز موسیقی